اگر اس دیش کے اندر اس ملک کے اندر اگر ہر سیاسی جماعت کو ہر جگہ جا کر الیکشن لینے کا عدیقار ہے تو ایک پترکار نے آج اسس صاحب سے پوچھا کہ آپ گجرات آئے ہیں موڈی صاحب کے امشاہ صاحب کے گجرات میں آپ آئے ہیں ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لیجئے جو سوال کر رہے اور جو یہ سمجھ رہے کہ یہ راجعہ یہ گجرات ہمارا ہے تو ہم سے گجرات کی بات نہیں کر رہے یہ ملک کسی کے یہ ملک کسی کے ہم گنگے مکے بہروں کی جماعت نہیں ہے اس ملک میں اگر کشمیر سے کنیا کماری تک اگر ہمارے نوجوانوں کو کسی نے یہ سکھایا ہے کہ اگر اس ملک میں جینا ہے تو سینہ چوڑا کر کے سر اونچا کر کے چلنا سیکھو اگر یہ سیکھ کسی نے دی ہے تو میرے خالد برستہ وسط الدین ویسی صاحب نے دی ہے بہت حمد لگتی ہے ساڑھے پانچ سو کا ایمان ہے پارلیمنٹ لوگ سبھا کے اندر تین سو ایک ساتھ بیٹھتے ہیں بھارتی اچنتہ پاٹی کے کانگریس کے لاشتروادی کے سماجوادی پاٹی کے تمام لوگ بیٹھتے ہیں اتنی ساری تعداد ان کی اتنے سارے ایمپیز ان کے ہم کتنے دو جب پہلے دن گئے تو عمیش شاہ صاحب نے موڈی صاحب کے پاس گئے تو موڈی صاحب نے عمیش شاہ صاحب سے پوچھا اریو سامبہ اریو سامبہ کتنے آدمی ہیں رہے دو سامبہ بھی جواب صرف دو نہیں دیا سامبہ نے کہا ہے تو دو لیکن دو سو پہ باری ہے ابھی یہ جماعت مجلس اتحاد المسلمین آپ کے بیچ میں آئی ہے میرے بھائیوں تو اس یقین کے ساتھ آئی ہے کہ آپ لوگ اپنی محبتوں سے ہمیں نوازیں گے ہمیں معلوم ہے کہ گجرات میں آنے سے پہلے بہت ساری باتوں کے اوپر ہماری چرچہ ہوئی ہم یہاں پر محبت کا پیغام لے کر آئے ہیں ہم یہاں پر دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے لئے آئے ہیں تمام جاندہ حرم اور مذہب کے لوگوں کو یہ بتانے کے لئے آئے ہیں کہ ہاں مجلس اتحاد المسلمین مسلمانوں کے مدد اٹھاتی ہے لیکن ہم ہمارے ہندو بھائیوں کی بھی اتنی ہی عزت کرتے ہیں آج صبح جب ہم ہمارے محیش بھائی وساوہ صاحب اور چھوٹو بھائی وساوہ صاحب کے گھر پر تھے جن کے ساتھ ہم نے ان کی پاٹی کے ساتھ الائنس کیا ہے ان کے ساتھ مل کر ہم یہ الیکشن لڑیں گے جب محیش بھائی سٹیج پر کھڑے تھے تخریر دینے کے لئے اسی وقت ازان ہوئی محیش بھائی خاموش بیٹ گئے اس ازان کا احترام کرنے کے لئے یہ میرے ملک کی تہذیب ہے یہ میرے ملک کی سنسکرٹی ہے اسی سنسکرٹی کے اندر اسی تہذیب کے اندر ہم پیدا ہوئے ہیں لیکن آج ملک کے حالات کیا ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں محس سیاست کی کرسی حاصل کرنے کے لئے سماجوں کے بیچ درارے اور دیوارے پیدا کرو ہندووں کے مسلمانوں سے لڑاؤ مسلمانوں پر دلیتوں سے لڑاؤ یہی کام یہی دھندا اگر کوئی کر رہا ہے تو مجھے کوئی دھر نہیں ہے یہ کہنے میں کہ پچھلے ستت سالوں سے کسی نے اس ملک کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا کہ نرندر موڈی کے راز میں بھاٹی اور جنتہ پاٹی نے پہنچایا رہی یہ حقیقت ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت صرف ہماری نعرے لگاتی ہے لیکن مجھے خوشی ہے کہ آج ان اکیس کینڈیڈیٹس کے اندر پارول بین مکوانا ہماری ایک بہن ہے بینہ بین پرمار یہ ہماری بہن ہے اور ہم آپ لوگوں کے یہ ذمہ داری دے کر جا رہے ہیں یہ اکیس سیٹھیں آپ جتائیں گے لیکن صرف سے پہلے خوش خبری یہ سنائیں گے کہ ہماری یہ دونوں بہنیں بھی جیت کر آئی ہے یہاں سے آپ لوگوں کے بستے کیونکہ ان لوگوں کے موہ پہ ہمیں ایک تماچہ مارنا ہے تو ہم پرونگیاں اٹھاتے رہتے ہیں یہ کہا جاتا ہے کانگریس کے بڑے بڑے نیتا کہ یہ آئے ہے اور یہ آئے ہے تو اس کو فائدہ ہوگا اس کو نقصان ہوگا ایم آئیم کیوں آئی ہے کیا کبھی کسی اور رازگرٹک پاچی سے پوچھا ہے نہیں پوچھا ہے کیونکہ تم سمجھتے ہو کہ یہ قوم یہ عوام تمہاری غلام ہے ان کا کام صرف ووٹ دیتے رہنا اور سکتہ میں جا کر وہ بیٹھیں گے لیکن نہیں اب وقت بدل گیا حالات بدل گئے وہ دن گئے جب ہم باراتیوں کی طرح ان کی محفلوں میں جا کر ناشتے تھے اب دولے بھی ہم ہی بنیں گے گھوری پر ہم ہی چڑھیں گے دولے ہم ہی بنیں گے میری بھی شادی ہو گئی وارس کی ہو بھی وارس دوسری کر سکتا ہے وارس کو بنا سکتے ہیں لیکن ناچنے کے لیے ستر سالوں تک ہم نے اہرے غیروں کے فائدے کے بارے میں سوچا اہرے غیروں کے فائدے اور نقصان کے بارے میں سوچا لیکن اب جو بھی فیصلہ ہوگا فائدہ صرف ہمارا دیکھا جائے گا ہماری قوم کا دیکھا جائے گا ہماری عوام کا فائدہ دیکھا جائے گا بہت ہو چکا ہے اب ہم جولے جب بنیں گے تو ناچنے انشاءاللہ تمہیں ضرور بلائیں گے کانگریسیو ہارٹی ایزن کا پارٹی والوں کتنے سالوں تک یہ کھیل کھیلا جائے گا یہ انتیاز ضریل اگر آپ کے سامنے آج ایک سنسد بن کر کھڑا ہے تو میں الحمدللہ آپ تمام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں مجھے آپ نے ووٹ نہیں دیا لیکن مجھے یقین ہے الیکشن کے اس دن جب کاؤنٹنگ ہو رہی تھی تو آپ نے اپنی دعاوں سے مجھے نواز آئی سی لیے آج الحمدللہ یہ جیت ہمیں نصیب ہوئی یہ جیت ہمیں نصیب ہوئی اور اگر ہم لڑیں گے ہی نہیں تو جیتیں گے کیسے میں نے خود نے اپنے اورنگباز شہر میں دیس سال سے لگاتا شرسینہ جیت کر آتی تھی شرسینہ سنسد کون تو شرسینہ کا سنسد دیس سال سے لگاتا جیتتے آ رہا ہم ووٹ کس کو دیتے مجلس تو تھی نہیں مجلس الیکشن لری ہی نہیں تھی ہم کونگریس کو ووٹ دیتے لیکن لگاتار بیس سالوں سے شرسینہ وہاں سے جیت کر آتی تھی جب ہم کھڑے ہوئے میدان میں تو یہی کونگریس والوں نے کہا کہ دیکھو اب یہ آگئے اب تو الیکشن کی ضرورت نہیں شرسینہ بھاجہ بڑی آسانی سے جیت جائیں گے میں نے کہا بیس سال سے ہم تم کو دھولا بنا رہے تھے تم گھوڑی چینل تیار نہیں تھے اب تم ہٹو ہم بتاتے ہیں جیتا کیسے جاتا ہے اور الحمدللہ جب ہم ایک طاقت بن کر کھڑے رہے متحد ہوئے تو ہم نے یہ دکھایا کہ ہماری طاقت کیا ہے اور اگر ہم مورنگ آباد میں یہ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہم احمد آباد میں بھی کر کے دکھائیں گے بس ایک کام کرنا بہت سارے لوگ آئیں گے بہکانے کے لیے بہت ساری الگ الگ باتیں کی جائے گی کہ نہیں ان کی آنے سے یہ ہوگا سب کی سنو سب کی سنو اور آخر میں اٹھتے اٹھتے ان کو کہو کہ ستر سالوں سے تیری سن رہا تھا میری سن تجھ کو جتنا بولنا ہے بولے لیکن اس بات تو انشاءاللہ پتنگ پر ہی مہر لگے گی میری اور یہ جذبہ لے کر اگر آپ جائیں گے تو یقیناً مجلس اتحاد المسلمین کو یہاں پر کامیابی ملے گی میرے بھائیوں آج ملک کے حال آپ کیسے ہیں آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں میں ہر روز ہم پارلمنٹ کے اندر لوگ صفحہ کے اندر دیکھتے ہیں بڑا جگر لگتا ہے ابھی سوچ کے دیکھئے کہ سامنے تین سو ایمپیس بیٹھے ہوئے جیسے ہی اسس صاحب کھڑے رہتے ہیں الگ الگ طرح کے نعرے لگانا شروع کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں اسس صاحب نے بولنا نہیں چاہیے لیکن جس شخص نے ہم کو بولنا سکھایا ہے وہ جب کھڑے رہتا ہے تو اس نے یہ دنیا کو بتایا ہے کہ اگر میں بولوں گا تو سج بولوں گا میں تمہارے کانوں میں غز گھولنے کے لئے نہیں آیا میں تمہیں گیتھ سنانے کے لئے نہیں آیا ہوں موڈی جی کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ جیسے تجھ کو بنایا ہے میرے دل میں یہ گیتھ سنانے کے لئے نہیں آیا ہوں میں تم کو حقیقت بتانے کے لئے آیا ہوں میں سچائی بتانے کے لئے آیا ہوں اور یاد کرو وہ دن جب سیئے اینارسی کا بل آیا گیا تھا سبھی نے سوچ لیا تھا کہ بڑی آسانی کے ساتھ لیکن ایک شیر کا جگر چاہیے جب میں نے دیکھا میرے خائدہ کو کہ سامنے موڈی صاحب بیٹھے ہیں امیشہ صاحب بیٹھے ہیں اور چھے فٹ چار انچ کے میرے خائدہ کھڑے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارا خائدہ تمہارا خانون میری نظر میں کیا ہے تو دیکھو اور اس کے بعد اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں آسف یہی نہیں ہے آج ہمارا کسان بھائی پس نے دھائی مہنوں سے سرکوں کے اوپر بیٹھا ہے لیکن اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ساتھ سے زیادہ کسان مر گئے لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں کیا یہ ملک کسانوں کا نہیں کیا یہ ملک ہمارا نہیں ہمارا بھی ہے ہمارا بھی ہے کسانوں کا بھی ہے ہمارے ٹرائبلز کا ہے عدیب آسیوں کا ہے دلیتوں کا ہے او بی سیز کا ہے لیکن نہیں ہکومت میں آگئے تو ایسا سمجھ رہے کہ اب ہم زندگی بھر کے لیے آگئے نا مہدی جی غلط فہمی کا شکار مت رہی ہے اب میں کچھ بولوں گا اب ریکارڈ کرو مہدی جی آپ کو یہی عوام ہے جس نے وزیر آزم کی کرسی کے اوپر بٹھایا پہلے کیا کرتے تھے آپ وزیر آزم بنے ہیں کس نے بنایا کس نے بنایا جنتہ نے بنایا آپ پہلے کیا کرتے تھے کیا مجھے سنے نہیں آرہا چاہے بیشتے تھے میں نے خود بولا کیس بنتا چاہے ملتا بس یہی ہے کہ کب تک اتنا ترپاؤ گے کب تک اتنا پریشان کروں گے ایک بات سمجھ لیجئے گا اس ملک کے اندر ظلم کے سارے ہنر ہم پر ہی آزمائے گئے ظلم بھی ہم نے ہی سہا اور ظالم بھی ہم ہی کہلائے گئے ظلم بھی ہم نے ہی سہا اور ظالم بھی ہم ہی کہلائے گئے سبسکرائب ایشات الیسلام کیرانہ یوٹیوب چینل آزمائے موسیقی